باجی یہ پندرہ آزار روپے آپ گن لیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پہ چولستان کے ایک گاؤں میں موجود ہوں جہاں پر کچھ دن پہلے ہم ایک ہینڈ پمپ لگانے آئے تھے تو یہاں پتہ چلا کہ ایک خاتون رہتی ہیں جو کہ دو تین سال پہلے بیوہ ہوئی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی روزگار کا سلسلہ ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہے چار ان کے بچے ہیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں تو ابھی ہم چلیں گے ان سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے رزق بھیجا ہے وہ بھی ہم ان کے حوالے کریں گے یہ ان کا چھوٹا کچھا سا گھر ہے یہاں پہ جو ایک کمرہ ہے اس میں یہ رہتی ہیں جو سامنے دکھائی دے رہا ہے یہاں پر یہ رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور جو ایک بہن ہے غلباً اس کا گھر بھی یہ ساتھ والا ہے لیکن ان کا جو روزگار کا سلسلہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں بستی والوں سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ حق دار لوگ ہیں اور ابھی ہم چل کے باجی سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم باجی باجی کیا تارے شہر کے کتنا عرصہ پہلے فوت تھے ہیں دو سال تھی گئے دو سال ہو گئے شہر کو فوت ہے کیا کام کرتے تھے وہ اٹھا تھپے نیا اٹھا اٹھے تھاپتے تھے کہاں بٹھے کے اوپر جی آہ اچھا تو کیا ہوا کیا تھا ان کو دیمار تھی آئی یرکان ہی اچھا یرکان تھا ان کو ٹھیک ہے تو آپ کے کتنے بچے کتنے ہیں چار انہیک بڑی نان کیا ہیں اچھا چار بچے ہیں آپ کے تین یہ بچے ان کے موجود ہیں ایک ان سے بڑی بیٹی ہے وہ بتا رہی ہیں باجی کے اپنے نحال گئی ہوئی ہے یہ بچے آپ کے پڑھتے ہیں ہاں یہ تینوں پڑھتے ہیں تینوں پڑھتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا یہ تین ہیں علی حسن علی حسن اچھا پڑھتے ہو اچھا اچھا کیا پڑھتے ہو بسہ ہے شرما آرہو چلو آپ بتا بیٹا کیا نام ہے آپ کا ریم شاہ بیٹا کونسی کلاس میں پڑھ رہی ہو یا کیا پڑھ رہی ہو قرآن پاک پڑھ رہی ہو کیا کر رہی ہو قرآن پاک پڑھ دیئے عردو میں ہونا اچھا one کلاس میں پڑھتی ہے آپ کا کیا نام ہے بیٹا محمد حسنین اچھا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو تو میں بچی جو گئی ہوئی ہے اپنے گھر تو وہ ان سے بڑی ہے ان سے بڑی ہے میرے کنے خرچہ پورا تھی میں چھوٹی کرا دیتا ہوں اچھا سکول کی چھوٹی کرا دیا خرچہ میرے کنے کہنا ہی نا اچھا اچھا ہی بھی کوئی کہنا میں کنے سہارا دے ویا دے میں انہوں کو پڑھا سکا اچھا اچھا باجی بتا رہی ہے کہ اس کو جو بڑی بیٹی تھی وہ بھی سکول پڑھتی تھی لیکن میرے پاس اتنی افورڈ نہیں ہوتا تھا خرچہ کہ میں اس کی تعلیم جاری رکھ سکوں تو اس لئے اس کی تعلیم جو ہے وہ ختم کرا دی اچھا باجی یہ بتائیں آپ کے روزگار کا کوئی سلسلہ ہے آپ کے شوہر کو چھوڑ کے گئے ہوں جس سے آپ کو آمدنی آتی ہو باجی کہہ رہے ہیں کہ نہ تو آمدن کا ہماری کوئی ذریعہ ہے اگر کسی نے کوئی امداد کر دی تو اسی سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے ورنہ تنگی کے حالات ہمارے گزر رہے ہیں اللہ تعالی جی ان کے حال پر رحم فرمائے آمین سمم آمین ناظرین یہ مختصر سے حالات جو ہیں آپ کے سامنے باجی کے پیش کر دی ہیں دو ان کے بیٹے ہیں چھوٹ چھوٹے ایک بیٹا یہ ہے اور ایک بیٹا یہ ہے ایک یہ بیٹی ہے ایک اس سے بڑی بیٹی ہے تو اللہ کہو جب ان کے شوہر پیارے ہو گئے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ایک تو اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور ان کے لئے نہ ہی اب ان کا کوئی روزگار کا ذریعہ ہے تمام حالات اب باجی سے جان چکے ہیں تو مختصر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے جو ہمارے بھائی ہیں وحید بھائی ہمارے انگلنڈ میں رہتے ہیں ان کے توسط سے ہماری ایک بہن ہے انگلنڈ میں سبات زفر صاحبہ اللہ تعالی ان کو عجر عظیم اتا فرمایا کہ انہوں نے ان کے لئے پندرہ ہزار کی رقم بھیجی ہے جو ہم باجی کے حوالے کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ان سے مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن یہاں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری سبات بہن کو جزائے خیر اتا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ان کی والدہ محترمہ کو بھی جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور ان کے والد محترم جو بیمار رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو صحت والی لمبی زندگی اتا فرمائے تو اللہ تعالی ہماری بہن سبات زفر صاحب کا جو یہ نیک عمل ہے اللہ تعالی اپنی بار گائے میں قبول فرمائے آمین باجی یہ پندرہ ہزار روپے آپ گن لیں باجی کتنے روپے آپ نے وصول کر لیا پندرہ ہزار پندرہ ہزار آپ نے وصول کر لیا جی؟ جی آہا ٹھیک ہو گئے اچھا باجی اس ٹیم سبات زفر صاحبہ آپ کو انگلینڈ میں دیکھ رہی ہیں اگر آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو وہ آپ کو سن رہی ہیں شکریہ دا کرنے ہوں ساری بالان دے ہلپ کرتی ہے اللہ کو دھیر دے آمین سم آمین جی اللہ تعالی جی ان کے رزق میں مال میں برکت عطا فرمائے انہوں نے اللہ کے دیئے مال میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا اور اللہ تعالی کا جو فرمان ہے کہ میرے مال میں سے دیئے مال میں سے میرے جو مستحق لوگ ہیں ان پر خرچ کیا کریں تو وہ انہوں نے فرض نبھایا اللہ تعالی ان کے مال میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کا یہ نیک عمل قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت سے ہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاحی کام پر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا پا آمان